اکبوزہ کشمیر میں ظلم اور بربریت، خوف، دھنکیوں کی کہانیاں نہ رکھ سکیں بھارتی صحافی اشوک سوائن مزید چشم کشا حقائق سامنے لے آئے رات کے اندھیرے میں چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری اشوک سوائن کی ممتاز بھارتی اخبار دے ہندو میں تازہ ریپورٹ جاری کر دے گئی ہے جوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں اور بچوں پر تشدد اور ان کی گرفتاریاں روز کا معمول بن چکی ہیں بھارتی فوجی نہتے کشمیریوں کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں بھارتی فوج نے دھمکیاں دی ہیں کہ کسی نے بھی میڈیا سے بات کی تو برا حشر کریں گے ریپورٹ کے مطابق جنوبی کشمیر میں واما اور شوپیا کے عوام بھارتی فوج کا خاص نشانہ ہے اشوک سوائن نے کہا کہ شمالی کشمیر میں باندی پورا اور سکور میں بھی صورتحال مختلف نہیں بھارتی سرکار نے عوام سے تشدد اور بربریت کی شکایت کا حق بھی چھین لیا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کو میڈیا سے دور رکھنے کے لیے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ تشدد اور دباؤ کے نتنے طریقے متعارف کرائے جا رہے ہیں شوپیا میں گرفتار ہونے والے 26 سالہ نوجوان کو جیب سے باندھ کر گسیتا گیا راشترہ رائیفل کیپ میں اسے برہنا کر کے گرم پانی میں گوتے دیے گئے گوتے دینے کے بعد اسے بدبودار پانی پینے پر مجبور کیا گیا رپورٹ کے مطابق اسے بات میں بجلی کے کھمبے سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنالے کے ساتھ ساتھ الیکٹرک شوک بھی دیے گئے بند کانوں کے باہر بیٹھے تاجروں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ سب دھمکیاں پبلک سیفٹی جیسے ڈریکونین قانون کے نام پر دی جاتی ہیں رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کسی کو بھی مقدمہ چلائے بغیر چھ ماہ سے دو سال تک قید رکھا جا سکتا ہے صحافی نے کہا کہ نئی دہلی نے اپنے انڈرکور ایجنٹ علاقے میں داخل کر دیے ہیں کشمیری عوام خوف اور ان بھارتی ایجنٹ کے ڈر سے سیاست پر بات ہی نہیں کر سکتے